دھاکڑ خبر کے نیوز ہم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان کورونا سے لڑائی لڑنے کے لیے پیسہ جھٹانا ضروری تھا تو مودی سرکار نے پی ایم کیرز فنڈ کا اعلان کر دیا حالانکہ دیش میں پہلے سے پردان منتری رہات کوش تھا اس کو تھنڈے بستے میں کہیں ڈال دیا اس سے الگ ایک فنڈ بنا دیا جس دن سے فنڈ بنا ہے اس دن سے یہ فنڈ چرچاؤ میں پنا ہوا ہے اسے لے کر سرکار سے سوال پوچھے جاتے ہیں وہ سیدھے طور پر کوئی جواب نہیں دیتی ہے معاملہ سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے اور ایک نہیں دو دو بار پہنچ جاتا ہے لیکن سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کرتا ہے بھونپو میڈیا کے دلال چاٹوکار دنگائی پترکاروں کی تو حالت کیا ہو گئی ہے وہ کسی سے دبی چھپی نہیں ہے ان میں تو دم نہیں رہا ہے لیکن آج اس پی ایم کیئرز فنڈ کے ساتھ ایک اور نیا بیواج جڑ گیا ہے جس سے پھر چرچاؤ میں آ گیا ہے کچھ ایک اخبار دیش کے اندر بچے ہیں جو پترکارتہ کرتے ہیں جن میں سے ایک نام انڈیا نیکس پیس کا ہے اور دوسرا ایک نام آپ لے سکتے ہیں دا ہندو کا ہے دا ہندو میں ایک خبر آج پرکاشت ہوئی ہے آٹیائی کی آدھار پر چھپی اس خبر میں دکھایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ جو پی ایم کیئرز فنڈ ہے نا اس میں اگر کوئی بیدیسوں سے چندہ دیتا ہے تو اس کو راہت دی جا سکتی ہے اور راہت دی جا رہی ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے بس وہ سنگٹھن جو پیسہ دے رہا ہے پی ایم کیئرز فنڈ میں وہ غیر راجنیتک ہونا چاہیے یعنی کہ راجنیتک سنگٹھن نہیں ہونا چاہیے وہ پیسہ دے سکتا ہے اس کو ریایت دی جا سکتی ہے پورے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے لگتا ہے پی ایم کیئرز فنڈ پر آپ کو تھوڑی سی نظر ڈال لینی چاہیے پی ایم کیئرز فنڈ کورونا سے لڑائی لڑنے کے لیے پیسہ جھوٹانے کو بنایا گیا سرکار کہتی ہے یہ ایک نیجی فنڈ ہے جب نیجی فنڈ ہے اور سرکار کا اس میں پیسہ نہیں آتا تو اس لیے ہم اس کا آڈٹ بھی نہیں کرائیں گے اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن شروع میں داخل کی گئی کہا گیا کہ اس سے سرکاری فنڈ گھوشت کیا جائے اور اس میں جو پیسہ آتا ہے اس کی جانکاری کو سارجن کیا جائے کورٹ نے کہا بھئی ہم تو نہیں ایسا کریں گے اس کے بعد دوسرا ایک پیٹیشن اور سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا جس میں کہا گیا کہ صاحب اس کا آڈٹ کرائی ہے سپریم کورٹ نے کہا نہ جی ہم تو کوئی آدیش نہ دیں گے آڈٹ کرانے کا اب اس میں ایک معاملہ تازہ جھوڑ گیا ہے یعنی کہ نہ تو پیسہ کتنا آ رہا ہے وہ بتائیں گے کون کون دے رہا یہ بتائیں گے نہ اس کا کوئی آڈٹ ہوگا کہ اس کا پیسہ آخر کہاں استعمال کیا جا رہا ہے اب اس میں کیا چیز نہیں جھوڑ گیا وہ تھوڑا سا دلچسپ دیکھیں جون دوہزار گیارہ میں پہلے آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں اس وقت سرکار دیش میں یو پی اے کی ہوئے کرتی تھی گرہ مترالے ایک آدھیج جاری کرتا ہے جس کے تحت وہ کہتا ہے کہ کیندر اور راجے سرکار کے نیاموں کے آدھار پر بنائے گئے جو سنگھٹھن ہیں جو فنڈ جھوٹانے والے سنگھٹھن ہیں ان کو ایف سی آرے یعنی کہ جو فوراں سے ملتا ہے فنڈ اس سے راحت ملے گی اگر کوئی غیر راجنطیق سنگھٹھن ان کو فنڈ دیتا ہے اس سے راحت ان کو ملے گی یعنی کہ فنڈ دے سکتا ہے اور دینے والے کو راحت ملے گی یہ لے سکتے ہیں ان کو لینے والے کو راحت ملے گی لیکن شرط یہ ہوگی کہ یہ ایسے تمام سنگھٹھن ہوں گے جن کا سی اے جی آوڈٹ کر سکتی ہے اب میں نے آپ کو بتایا جو میڈیا میں خبر بھی ہے اور تمام سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ چکا ہے کہ سرکار کہتی ہے ایک نیچی فنڈ ہے اس کا آوڈٹ ہو نہیں سکتا تو جب سی اے جی اس کا آوڈٹ نہیں کر سکتی ہے تو اس کو اس جون دو ہزار گیارہ میں بنے قانون کے ذریعے کیسے فائدہ پہنچائے جا سکتا ہے لیکن صاحب جس کی لاٹی اس کی بہنس ہم تو پہنچائیں گے جی اٹھائیس مارچ تاریخ میں نوٹ کر لیجئے گا اٹھائیس مارچ دو ہزار بیس کو گرہ منترالے اسی آدیش کو دو ہزار گیارہ کے کو آگے بڑھا دیتا اور کہتا ہے کہ اب اسی پرانے آدیش کے مطابق پی ایم کیرز فنڈ کو بھی ایپ سی آرے میں راحت دی جائے گی یہی سے ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب یہ ایک نیجی فنڈ ہے جب اس کا اوڈٹ سی ایجی نہیں کر سکتی ہے تو آخر اس کو دو ہزار گیارہ کے قانون کے مطابق نیام کے مطابق کیسے راحت دی جار رہی ہے اسی کو لے کر آٹی آئی لگائی پترکار نے دا ہندو کے تو اس آٹی آئی کا جواب یہی دیا گرہم اترالے نے کہ ساہ پی ایم کیرز فنڈ بھی جون دو ہزار گیارہ کے گرہم اترالے کے آدیس کے انوسار راحت پاسکتا ہے ایف سی آرے میں تو بھئیہ جس کی لاتی اس کی بیز جو چاہے قانون لاغو کروا لو جج مرجہ اس کی جانچ نہ ہونے دو اور بھئیہ کورونا چل رہا اس میں جو گھٹالے اتر پردیس میں ہو رہے اس کی جانچ نہ ہونے دو ورنہ جیسے میں نے صبح آپ کو جنگل راج میں بتایا کہ ویدھائک مر گیا سماج وادی پارٹی کا پور حتیہ کا آروپ لگا بھاچپا والوں پر پولیس ابلونا گرفتار کر پائی لیکن آج خبر آئی کہ پرتاب گھڑ میں ایک دلیت مہیلا کے ساتھ سماج وادی پارٹی کے زلہ دیکس اور ان کے گنر نے دبنگ گئی دکھائی ویڈیو وائرل ہوتی پولیس نے مہیلا کو بلایا فائی آر لے سماج وادی پارٹی کے زلہ دیکس پکڑا گرفتار کڑا جیل بھیج دیا جبکہ ویرود کرنے سماج وادی پارٹی کے کارکرتا بھی آگئے تھے ان کو بھی لٹھیا کے بگا دیا تو جس کی لٹھی اس کی بینس ہم تو کریں گے ایسا ہی جو ہمارے مر میں آئے گا بنے رہی گا دھکڑ قبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پھر ایسا ہی کسی سرکتے ہوئے ولست مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا ہاں سے فیلال ابھی مجھے دیں جاز